ایک دمانہ تھا یہ حالت کا دور تھا لوگ پتھروں کی مورتیاں بنایا کرتے تھے اور لوگ درختوں کے سامنے استجدہ کیا کرتے تھے قبر کے ڈھیر کے سامنے لوگ جاہلات جہالت کی وجہ سے انہیں حاجت رواہ سمجھتے تھے اور سورج کی پرستش کیا کرتے تھے نئے دور کے نئے بھت ہیں نئے دور کے نئے بھت ہیں اس ترقی یافتہ دور کے نئے بھت ہیں کہ جن کے پاس ترقیوں کے نقشے ہیں جن کے پاس دنیا کے وسائل ہیں جنہوں نے دنیا کے اسباب پر جسے کہیں کہ قوت اور طاقت سے قبضہ کر رکھا ہے آج کا انسان انہیں حاجت رواہ سمجھتے تھے ہماری بگڑی یہ بنائیں گے ہماری مشکل یہ حد کریں گے ہماری پرشانی یہ ختم کریں گے ہماری پستی ان سے ختم ہو سکتی ہے ہمارے دن ان سے بدل سکتے ہیں خوشحالی ہمارے ہاں ان سے آ سکتی ہے ہماری بدحالی ان سے ختم ہو سکتے ہیں نئے دور کے نئے بھت ہیں نئے دور کے نئے بھت ہیں جہالت کے زمانے کے بھت اور تھے جنہیں حاجت رواہ و مشکل کو شاہ سمجھتا اور آج نئے روشنی کے جو جہالت ہے نئے روشنی کے جو جہالت ہے کہ جن کے منص مادی اسباب ہیں مادی وسائل ہیں انہیں اپنی زندگی کیلئے خاجت رواہ سمجھتا ہے مشکل کو شاہ سمجھتا ہے اللہ ہی پہ بروسہ کرتا ہے اور اس کا یقین ہے کہ میرا اللہ ہی مجھ پہ کافی میرا اللہ ہی کافی ہے حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ و نعم الوکیل حد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کوئی مشکل پیش آ جائے تو کوئی پریشانی لائق ہو تو مغرب کے بعد اور فجر کے بعد یہ کلمات پوری یقین کے ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ لیا کرو حسب اللہ و لا الہ الا ہم علیہ توقلتوہ و رب العشقہ حسب اللہ و لا الہ الا ہم میرا اللہ مجھے کافی ہے لا الہ الا ہم اس کی ثوا کوئی معبود نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشابہ نہیں لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا الہ الا اللہ فست بھی اللہ لا الہ الا ہم علیہ توقلتو اور میں اسی ذات پہ بھروسہ کھا مجھے اسی ذات پہ بھروسہ ہے کہ یہ جتنا اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور اس معرفت کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اتنی اس کی زندگی اندر سے مطمئن ہوگی جو لوگ اسباب و وسائل پہ تکیہ رکھ کے زندگی گدارتے ہیں ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں جو لوگ اسباب و وسائل پہ تکیہ رکھ کے زندگی گدارتے ہیں ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں اس لئے کہ انہیں پتہ ہے زندگی کے تجربے ہیں ان کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں کان سن رہے کہ یہ اسباب و وسائل پائیدار نہیں ہے جو اسباب و وسائل پہ تکیہ رکھ کے زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں جو اسباب و وسائل استعمال ضرور کرتے ہیں لیکن بھروسہ اور اعتماد اللہ پہ کرتے ہیں یہ طبقہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے یہ طبقہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے اس لئے کہ اسباب و وسائل کو زوال ہے اور اللہ کی ذات ایسی ہے جسے زوال کوئی نہیں ہے جسے زوال کوئی نہیں ہے جو کمزوری کوئی نہیں ہے تو جو اسباب و وسائل پہ تکیہ رکھ کے ہیں انہیں پہ یقین رکھ کے اپنی زندگی کی بنیاد کھڑے کرتے ہیں ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں کیا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں اور دوسرا طبقہ جو اسباب و وسائل کو استعمال کرتے ہیں دنیا کی سنت ہے لیکن اعتماد بھروسہ یقین اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں یہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں اس لئے کہ اسباب و وسائل کو زوال ہے اور اللہ کی قدرت کو کوئی زوال نہیں اللہ کی طاقت کو کوئی وزائل نہیں اللہ کی اختیار کو کوئی زوال نہیں موسیقی موسیقی